ساتھا قومدہ لیڈر سانت جنیل سنگھیں کپگت سنگھیں ستھکاریوک ساتھ سنگھا جی نمرتہ سید آپ نے فتح ارد کر دیں وحی کر جی کا خالصہ وحی کر جی کی فتح آپ جی نے پانتھ دیوکتے بہت پاری کرپا کیتی ہے جیڑا انہی دوروں نیڑیوں اج جسری اس اجلاس دے بچ پاگ لے رہے ہیں اے اجلاس ساتھی سکھ قومدہ لیڈ بہت جروری سی دے فیدی مند ہے کیوں کر کے پچھلے گیرہ سال تو ہند دی حکومت ساتھی پارلمنٹ شروعمنی گردورہ کمیٹی اے دے الیکشن نہیں کرا رہی جیڑے ساڑے ناڑ بیدے کیتے سی گے جو میں صدار ایمان سنگھ نے دسے ہے کی گاندی نے کہا پنجا صاحب دے ویچ کی سکھو تسی مورچہ جتنے ہیں ہون اسے انگریزہ نو کٹ دیئے تے راج ستاپت کریئے ہون جڑے سکھان دے مورچے ہیں انہ نو سماپت کرو تے جڑا ازادی دا مورچہ گاندی نیرو پٹیل نے لائے او دے ویچ سکھ حصہ پون پر ساڑے سدار کرتار سنگھ جب برنے کہا گاندی جی انگریزہ ناڑ سی لڑ رہی ہیں انگریزہ نو کوئی فرق نہیں پیندہ جے ساڑے گھرت برین دے مہانتہ دا کب جا ہے گیا جہاں ساڑہ کب جا ہے پر جڑی گلت تسری گاندی جی کر دے ہوں کی پہلنا دے شہزاد کرا لیے جے دے شہزاد ہو گیا بہت گنتی ہندو کوم دا راج ہونا ہے تے گاندی جی جڑے مہانتہ نو اسی کڑ رہی ہیں وہ ہندو تا رمزے ناڑ رہن دے ہیں پھر ہند سرکار اپنے ہندو مہانتہ نو کہ میں گردواریاں دے کب جے چھڑا ہوگا صدار کرتار سنگھ چبڑ ایک کو ایک سکھ سی جی جی دور اندیشی سی انہوں پتہ سی کی جے دے شہزاد ہندہ ہے بہت گنتی ہندو جاں مسلمان دا راج ہوگا پھر نیلو نے سکھ لیڈرشپ نو کیا ویدہ کیتا کی سکھو تسی ساڈے نار رال جو جدو اسی دیش ازاد کراتا انگریجان تو تانو اے ہو جا کتا دماغے جتھے تسی ازاد دیدہ نک مان سکوں گے ہن ساتھ سنگھ جی انہی گرمی ہیں انہی پڑا آسا ہے دے آئینہ دی ازاد دی ہے جی دا سنو نگ دوبارے ہے کدے بھی قومہ کسے ہور قوم دے تو خید بچ نہیں آیا کر دیا قومہ اپنی فیصلے اپنی پرپرہ دے مطابق اپنی اتحاس دے مطابق اپنی تقدیر دیاں کر دیاں پر سانوں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے ساڑھے وچ کادی کمجوری ہے کی ساڑھے لیڈر ہمیشہ جدر حکومت ہندی ہے اوٹرلے پاس سے اپنی نگاہ کر دیاں ہونے جے پرائیم منسٹر موڈی ساڑھے محلی آئے سیگے دوسری دیکھے ہیں کنے سکھیں ملے کنے بادل دریئے دے ملے موڈی دی جاکھے کچھ دیوچ بڑھ کے کادا نگاہ دا انہوں اوٹر جاکھے اپنی قوم دا فتوہ حاصل کر کے پھر پھر دشمن دی چوڑی دیوچ پہ جانا اے بڑی شرم دی گل ہے عید کی چھویں مینے جون آپ جی نے سکھ قوم نو چھوڑی تری ایک نو نو فتوہ دتا سی اس تو پہلا بادل نو انیس سو چھانوے دی بچ قوم نو فتوہ دتا سی بادل تے ساتھیانے قوم نو بیجے پیتے ہندتواتے تھلے لاتا آ سارا سماں عوضوں دا لکھے ہون تک اسی ہندوتواتے پر شامے دے تھلے بتیت کیتا ہے جد کی دسمیں پاتشاہ دا حکم ہے ان گریپ سکھوں کو دو پاتشاہی پاتشاہی ہندی ہے جو ہندیوں دے کڑے دلی دے بچ ہے جو مسلمان دے کڑے پاکستان دے بچ ہے ساڑے کڑے ساڑے یتیم کھنم نہیں ہے ساڑی کوئی راجتہ نہیں نہیں ہے اسی بغیر راجتہ نہیں تو ہیں پر جیڑا نمہ فتوہ سنگرور تے الیکشنا دے بچ جتا ہے آپ جینے شروع منی اکالی جا نمبر ساڑنو میں نو پارلمنٹ دے بچ پی جیا ہے ایک کوئم دے نمہ فتو ہے اس لوم اسے ہونہ جایا نی جان دینا ایک قوم دا فتب ہے قوم دے حت دے بیچ اے لکھو گا اور جڑے ایسی ویدے کیتے ہیں اوہن پورے ہونگے کیوں کر کے 1996 میں تو بعد جڑا قوم نے بادلان فتوہ دتا سی ہن جتوہ دے تھلے لگ گن دا اوہ دے بیچ ایسی مستیاں لائی ہیں اناند مانے ہیں تے اپنی قوم نو پو لگے ہیں سو میں نو نمی گل گھٹی لیتے لے کے یونی پینجی ہے ایسے کر کے میں بگت سنگھ دی گل کی تھی جی جنر بہت نراستہ ہوئی سڈا قوم دا لیڈر سنت جنرل سنگھ ہے کا بگت سنگھ ہے ہن قوم نو دیکھنا چاہید ہے پیچھنیاں مستیاں ختم ہوگی ہیں ہن اپنا قوم دیارے لگنا پہوگا ازادی دی گل کرنے پہوگی جے حکومت سننو سڈا چونہ دا سڈی جمہوریت دا ہاکنی دیشا دی پھر اسی ایجے نال اسی نام پرسندہ لیے